السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد آپ میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر اوچ نیچ ہوتی ہے کبھی راہتیں ہیں کبھی تکلیفیں پریشانیاں ہیں مسائب ہیں فتنوں میں گھرا ہوا ہے بیماریوں میں گھرا ہوا ہے ایسے موقعوں پر انسان ایک دوسرے سے کہتا ہے دعا کر لیجئے میرے لئے دعا کر دے روزی رزق میں خیر و برکت ہو جائے فلا مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے فلا خوشی مجم مل جائے یہ تو ہم اپنے جیسے انسانوں سے کرواتے ہیں جو انسانوں میں سب سے عالی ہیں سب سے برکتر ہیں کہ ان جیسا انسانوں میں کوئی ہے ہی نہیں اور وہ کون ہیں امام کائنات حبیب کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا تو لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں سے ہم لوگوں سے پوچھے بغیر ہم لوگوں کا مطالبہ کیے بغیر نبی نے دعائیں دی یہ ہے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھئے آپ کیا دعا دے رہے ہیں یہ دعا تو لیجئے آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ایک ایمان والا دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے خیرخاہ ہوا کرتا ہے لیکن ایمان والوں میں سب سے بڑی خیرخائی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے فرمائی اور آپ نے فرمایا من احب الانسار احبہ اللہ جو انسار سے محبت کرے انسار کون ہیں جو مدینہ منورہ میں مہاجرین کے آنے پر ان کی مدد اور ہیلپ کرنے والے تھے من احب الانسار احبہ اللہ جو بھی انسار سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے اللہ کا وہ محبوب اللہ لگلہ اور پی آیا ہو جائے ومن ابغض الانسار ابغضہ اللہ اور جو بھی انسار سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھے اللہ اس پر غضب نہ کھو تو اس طرف توجہ کی یہ کہ اللہ نے قرآن پاک میں جن ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دی اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح سے تم ایمان لائے ہو اگر دوسرے لوگ ایمان لے کر آئیں گے تو یقیناً ہدایت پر ہوں گے رب نے فرمایا یہی تو حقیقت میں سچے اور سچے ایمان والے ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے انسار اور مہاجرین کی نبی فرماتے ہیں جو انسار سے محبت کرے گا اللہ اس کو اس سے محبت کرے اور جو انسار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے کبھی کسی صحابی کو گالی نہ دیجئے گا برا بلا نہیں کہیے گا اپنی زبان گندی نہ کیجئے گا تمام صحابہ جو ہے ان کی عزت کرنا ہمارا ایمان ہے ہمارا فریضہ ہے